اسلام علیکم جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے دوہزارہ کی حوالے سے ایک بڑی چونکہ دینے والی خبر ہے اور یہ بڑے اوثنٹک سورس نے کنفرم کی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تین تیس رکنی گینگ ہے اس کا جو سوشل میڈیا سیل ہے انہوں نے دمچوکڑی مچا رکھی ہے وہ گالیوں پر اتر آئیں وہ نازیبہ گفتگو پر اتر آئیں اور وہ ہم سب کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں کم از کم جو م مجھے کچھ دوستوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں ان میں یہ بہت ہی بلو در بلٹ چلے گئے لائک اس لیول پر چلے گئے کہ جہاں سے شاید واپسی ممکن نہیں ہے ننگی گالیوں پر اتر آئے ہیں اور یہ علی بابا چالیس چور یہ آخر کیا وجہ تھی کہ ان سب کو کیا چیز ٹرگر کر رہی ہے اگر آپ ان سب کا ریکارڈ دیکھیں تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انہوں نے تعلیم حاصل کیے کر رکھی ہے یہ معزز ف پر آگئے ہیں اس کی ریزن کیا ہے یہ بعد میں سوچ رہا تھا اور اپنے کچھ دوستوں سے ڈسکس کر رہا تھا تو اسی دوران ہمیں پتا چلا اور یہ خبر ایک سورس نے باقاعدہ ہمیں بتائی ہے اور آثنٹک سورس نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ دوازارہ کو ڈرگ ایڈکٹ کیا گیا ہے اس بچی کو نشاور اشیاء دے کر اس کا عادی بنایا گیا ہے اور یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے جب اس سورس نے کنفرم کیا بہت آثنٹک سورس تھا اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس سورس کا تعلق ایک نیوٹرل جگہ سے تھا اس نے یہ بات کنفرم کی اس کے بعد جب میدی علی کازمی کی فیملی سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ ہم تقریباً 99.9% شور ہیں کہ ہماری بچی کو ڈرگ ایڈکٹ کیا گیا ہے اب یہ ڈرگ ایڈکٹ ہوئی کیسے ہے بچی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چونکہ یہ کراچی میں موجود ہے اور ابھی نئی کہانیاں کھلنا شروع ہو گئی ہیں نئی واقعات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جو پرو چیزوں کو کرنا ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل سے ہو رہا ہے اور ایک ایک چیز پروب ہو رہی ہے تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے دماغ چوکڑی مچا کر یہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ کوئی انسین گفتگو کرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ انسین الزامات لوگوں پر لگانا بارال انہوں نے شروع کر دیا ہے ہوا یہ ہے کہ ایک ایسا یہ بچی کو جب لے جایا گیا تو اس کے بعد جتنا عرصہ اسے چھپایا گیا اس دوران اسے لگاتار ڈرگ نشاور چیزیں دیتے رہ اس بچی کو اس کا عادی بنا دیا اور جب یہ سارے پکڑے گئے اور انہوں نے پلان کیا کہ اب ہم نے منظر ایام پر آنا ہے یہ وہ سٹیج تھا جب دوازارہ سے وہ ڈرگ چھڑوا دی گئی یا اسے ڈرگ نہیں دی گئی اب وہ اس قدر اڈکٹ ہو چکی تھی کہ شیواز آسکنگ فار مور ڈرگ وہ اور زیادہ ڈرگ لینے کی چامع تھی اور اس دوران اس سے مختلف انٹرویوز کروائے گئے منمانے الفاظ بلوائے گئے اپنی باتیں بلوائے گئے یہ ایک آرگیومنٹ موجود ہے اور یہ آرگیومنٹ کی تصدیق کر رہی ہے میدی علی کازمی کی فیملی اس کے لیے وہ اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں کہ فوری طور پر دوازارہ کا ڈرگ ٹیسٹ کیا جائے اس کے بلڈ سیمپل لیے جائیں اور بلڈ ٹیسٹ کیا دائے اور اس بات کی کنفرم کیا جائے کہ گزشتہ تین مہینوں میں بچی کو کس قدر ڈرگ اور کونسی ڈرگ دیتے رہے یہ بہت مہنگی ڈرگ ہے اور یہ بہت لمبے عرصے تک دی جائیں یا کچھ عر موجود ہے اسے مکمل طور پر معاف کر دیتی ہے اور اس کے بعد جب بھی آپ کو بات چیت کرتے ہیں تو آپ وہی بات کرتے ہیں جس طرح سے جس طرف آپ کو وہ ڈرگ لے کر جا رہی ہو ہمیں شروع سے یہ ڈاؤٹ تھا یا ہر بندہ یہ بات کر رہا تھا آخر کیا وجہ ہے بچی کو نظر آ رہا ہے ساری چیزیں لیکن اس کے باوجود وہ ان کا حصہ بنی ہوئی ہے اس کے پیرنٹس چیخ رہے ہیں پورا پاکستان ہلا پڑا ہے ہر بندے نے رولر ڈالا ہوا ہے لیکن بچی کے کانوں پر جھونی رن گری تو اب مہدی علی قازمی کے فیملی اور کچھ سورس یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پر بچی کو کچھ ایسے ڈرگ دیئے گئے ہیں یا ایسے ڈرگز کا ایڈکٹ کیا گیا ہے کہ جہاں پر اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ شاید اسے جب چھوڑوائی گئی تو اس کی جو نیڈ تھی ڈرگ کی اسے پورا کرنے کے لیے اسے انٹرویوز دلوائے گئے اور شاید یہی وجہ تھی کہ آخری ٹائم تک پورا زور لگایا گیا ٹل لگایا گیا کہ انہیں کسی طرح سے روکیں اور انہیں نہ جانے دیں یعنی اسے کراچی بچی کو شفٹ نہ ہونے دیں نئی کہانیاں کھلنی شروع ہو گئی ہیں اور یہ جو علی بابا چالیس چور کا گینگ ہے یہ اور زیادہ گالیوں پر اتر آیا ہے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ